ویلکم بیک ایمیلٹی ورلڈ چینل میں آج فرنٹ جو ٹسٹ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جاری ہوں وہ ہے ایس جی پی ٹی ٹسٹ جیسے ہم ایلٹی ٹسٹ بولتے ہیں اس ٹسٹ کے کئی چار نام ہیں کسی بھی نام سے یہ ریکویسٹ ہو سکتا ہے ایلین ٹرانسومائنیز ایلٹی ٹسٹ جو سب سے کامن نام ہے ایلین ٹرانسومائنیز بھی اس کو بولتے ہیں ایس جی پی ٹی یا جی پی ٹی بھی بولتے ہیں اور جی پی ٹی سے کیا بنتا ہے یا اس جی پی ٹی سے کیا بنتا ہے سیرم گلوٹیمک پائیروک ٹرانسومائنیز تو یہ کسی بھی نام سے ریکویسٹ کیا جا سکتا ہے اب ایلٹی کیا ہوتا ہے ایلٹی جو ہے یہ ایک انزائم ہے انزائم جیسے کہ جس کا کام ریاکشنز کو کیٹالائز کرنا سپیڈ اپ کرنا ہوتا ہے اور یہ انزائم خاص طور پر لیور کے اندر ہی بنتی ہے لیور کے اندر ہی موجود ہوتی ہے اور بہت ہی کم مقدار میں دوسرے آرگنز میں موجود ہوتی ہے لیکن سب سے زیادہ یہ سپیسیفکلی جو ہے لیور کے اندر موجود ہوتی ہے اس وجہ سے اگر کوئی بھی لیور انفیکشن ہو گئی یا لیور کے اندر کوئی بھی ڈیزیز ہوگی تو اس کا لیول جو ہے بڑھ جاتا ہے بلڈ کے اندر جسے ہمیں لیور ڈیزیز کو جانچنے میں لیور ڈیزیز کو چیک کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے تو ایلٹی ٹیسٹ جو یہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے لیور کے فنکشنز کو چیک کرنے کے لیے یہ کئی دفعہ سنگل بھی ریکویسٹ کی جاتی ہے اور کئی دفعہ لیور فنکشن کے ساتھ ریکویسٹ کیا جاتا ہے یہ ٹیسٹ اب اس ٹیسٹ کو کیا کر رہا ہے کہ کن کن کنڈیشنز میں چیک کرنا ہوتا ہے اگر لیور ڈیزیز ہے اس کنڈیشن میں ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں اگر ہیوی الکوہل یوز ہے اس کنڈیشن میں چیک کیا جاتا ہے اگر کوئی فیملی ہسٹری یا لیور ڈیزیز کی اس صورت میں چیک کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ڈائیبیٹیز میں اور اوبیزٹی میں ان تمام کنڈیشنز میں ایلٹی ٹیسٹ کو چیک کیا جاتا ہے اب لیور کے ایسے کیا سمٹمز اور سائن اور سمٹمز ہوتے ہیں لیور کنڈیشن کے جس میں ڈاکٹر جو ہے وہ ایلٹی ٹیسٹ جو ہے وہ لکھتے ہیں یا پھر وہ لیور فنکشن ٹیسٹ لکھتے ہیں نوزیا اور وامٹنگ سب سے کومن ہے ابڈومینل پین اس کے علاوہ جوائنڈس اچھی سکین سب سے پہلے اور جوائنڈس یعنی کہ سکین کا یلو کلر ہونا آئیس وائٹ آئیس جو وہ یلو جاتی ہیں تھکاوت ہوتی ہے ٹائڈنیس فٹیگ جسے ہم بولتے ہیں اس کے علاوہ بھوک نہیں لگتی اپیٹائٹ لاس اس ٹیسٹ کو چیک کرنے کے لیے کون سا بلڈ سیمپل تھے یہ بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے لیے وین سے سیمپل جو وہ کلیکٹ کیا جاتا ہے کلوٹ ایکٹیویٹر ٹیوب میں جو آپ ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کسی بھی ٹائم پہ ہم سیمپل جو وہ کلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے فاسٹنگ جو وہ ضروری نہیں ہے بس پیشنٹ کی وین سے جو ہے وہ سیمپل کو کلیکٹ کیا جاتا ہے جو رڈ اور پھر لیب میں سیمپل کو سینٹری فیوج کر کے سیرم سے یہ ٹیسٹ پرفارم کیا جاتا ہے اب نارمل رینج ہم تیکھ لیتے ہیں میلز میں نارمل رینج ہر لیب میں تھوڑی بہت ویری ہو سکتی ہیں جنرل میں آپ کو بتا سکتی ہوں میلز میں یہ اپ ٹو فورٹی یونٹ پار لیٹر یعنی کہ فورٹی یونٹ پار لیٹر سے کم ہوگا تو نارمل ہے فورٹی یونٹ پار لیٹر سے زیادہ ہوگا تو یہ لیور ڈیزیز کو شو کرے گا اور فیمیلز میں جو ہے وہ اپ ٹو دھرٹی سکس یونٹ پار لیٹر تک نارمل کنسیڈر کیا جاتا ہے تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی ایلٹی ٹیسٹ کے بارے میں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو لائک کا بٹن پرس کیجئے کومنٹ میں بتائیے اگر کسی اور ٹیسٹ کے بارے میں آپ جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی کومنٹ میں لکھئے اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا جو کہ نئی ویڈیو بنانے کے لیے بہت ہی اچھی موٹیویشن ہوتی ہے میرے لیے تو تھینکیو سو مچ